یہ کہ اس دیپلی پولیرائزڈ پولیٹیکل انوائرمنٹ کے اندر بھی سیاسی پارٹیوں میں اتنی جرت اور اتنا فہم ہے کہ وہ قومی مسائل پر اکٹھے ہو سکے آج اس اہم مسئلے پر فلسطین کے مسئلے پر جو پوری قوم کے جذبات کی نمائنگی کرتا ہے اس پر یہ تمام دستخط اور یہ تمام نام میں سمجھتا ہوں بہت خوش آئین ہے جنابی چیرمن آج ایک مرتبہ پھر اسرائیل نے ایک ظالم صفاق اور دہشتگرد ملک ہونے کا ثبوت دیا ہے ایک ایسا ملک ایک ایسی ریاست اور ایک ایسی قیادت اور ایک ایسا نظریہ جو سہونی ریاست کے قیام کے لیے نہ کسی انٹرنیشنل لوگ کی پرواہ کرتا ہے اور نہ ہی اس کے ہاں انسانیت کی کوئی قدر یا اہمیت ہے جنابی چیرمن تین ہفتوں سے اس سو کارل محضب دنیا کے سامنے غذا کے اندر جو ہو رہا ہے وہ اس بات کا تقاضی کرتا ہے کہ یا تو یہ خود کو محضب دنیا کے علانہ چھوڑ دیں یا پھر ڈکشنری میں محضب ہونے کے معنی کو تبدیل کریں جوابی چیرمن ایک چھوٹے سے خطے کے اندر بیس لاکھ کے قریب فلسطینی غالباً یہ گنجان ترین علاقہ ہوگا دنیا کا جو آلیڈی ایک اوپن جیر ہے جو آلیڈی مقصور تھا وہاں پر جو اسرائیلی بربریت جارہیت صفاقیت اور منظم نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے اس کی نہ صرف بھرپور مضامت کرنی چاہیے بلکہ دنیا کو اس کی مضاحمت بھی کرنی چاہیے جنابی چیرمن کیا ہے جو وہاں پر آج نہیں ہو رہا کون سے جنگی جرائم ہیں جو آج وہاں نہیں ہو رہے کون سی اخلاقی انسانی قدر ہیں جو آج وہاں پامال نہیں ہو رہی کون سے قوانین ہیں جن کی دھجیاں نہیں اڑائی جا رہی ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فاسفورس بم تک کا استعمال ہوتا ہے اور دوسری طرف ہسپتالوں کو نشانہ بنائے جاتا ہے زمانہ جاہلیت میں بھی ہسپتال اور عبادت گاہیں ان کو محفوظ مقامات قرار دیا جاتا تھا اور ہم آج کی صدی میں تمام حدے عبور کر چکے ہیں جیمن صاحب آٹھ ہزار سے زیادہ شاتیں ہو چکی ہیں اور ہر گزرتے ہوئے لمحے ہر گزرتے ہوئے لمحے ان میں اضافہ ہو رہا ہے تقریباً نصف چار ہزار کے قریب صرف بچے شہید ہو چکے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ خاک میں لتھڑے ہوئے اور خون میں نہلائے ہوئے یہ معصوم بچے ان کے لاشے کیا عالمی ضمیر کے لیے تازیانہ ہے کہ نہیں ہے کہاں ہیں وہ ہیومن نائٹس کی ارگنائزیشن کہاں ہیں جو کہ اگر ایک بھوکی بلی کے لیے بلا اٹھتے ہیں اور یہاں پر جو آخ و فغاہ ہیں ظلم و بربریت ہے ان کی خاموشی وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی جناب اچھر میں لمبی داستان ہے ان تین ہفتوں کے اندر انسانیت کش اور فلسطینیوں کی نسل کشی کی ایک لمبی داستان ہے فلسطینی تو آج اپنے خون کا خراج دے کر اپنی دھرتی کے ساتھ وفا نبھا رہے ہیں مگر عالمی دنیا یہ بڑے بڑے انصاف کے ایوان ان کے لیے سوال چھوڑے جا رہے ہیں کہ ان کی کیا اہمیت رہ گی ان کی کیا قدر رہ گی جناب اچھر میں وہاں پر پانی خوراک ادویات بجلی مواصلات کسی قسم کی کوئی رسائی نہیں اور ایک بڑا انسانی علمیہ جنم لے رہا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ قوام متحدہ کہ سیکٹری جنرل ان کے بیان خوشائن ہیں مگر ان کے بیان اور جنرل اسمبلی کی قراردات کے باوجود وہاں پر کسی قسم کا کوئی عمل نہیں ہو رہا سلامتی کون سل سلامتی کون سل جس کی ذمہ داری ہے میں جنگ مندی کا لفظ استعمال نہیں کروں گا وہ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا کہ تلوار اور گردن کے درمیان جنگ نہیں ہوتی صرف قتل ہوتا ہے یہ قتل عام ہے یہ جنگ نہیں ہے یہ یک طرفہ قتل عام ہے یک طرفہ نسل کشی ہے اور سلامتی کون سل جس کی ذمہ داری تھی وہاں پر صرف مفادات اور بڑی تقتوں کی جارہ داری ہے اور اس نے سوال اٹھائے ہیں سلامتی کون سل کی افادیت کے اوپر بھی اب وقت آگیا ہے کہ اس کے رول کو بھی ری ویزٹ کیا جائے اس کے جارہ کار کو بھی بڑھائے جائے اس کو بھی زیادہ ریپریزنٹیٹیو بنایا جائے اور ویٹو جیسے غیر جمہوری ہٹکندوں کے بجائے اس کو جمہوری اصولوں کے اوپر چلایا جائے جنابے چیئرمن یہ تمام واقعات کھل کر ان ڈبل سٹینڈرز کی نشاندہی کرتے ہیں جہاں خون کا رنگ تو ایک ہے مگر نسل کی بنیاد پر مذہب کی بنیاد پر مفاد کی بنیاد پر تفریق ہے سٹینڈرز فرق ہے اگر یوکرین کی جنگ ہوگی تو بیانیا اور ریاکشن کچھ اور ہوگا مگر فلسطین اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بیانیا کچھ اور ہوگا یہ ڈبل سٹینڈرز پہلے بھی تھے مگر اب یقینا یہ کھل کر سامنے آگئے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ یہ جو بربریت اس وقت غازہ کے علاقے میں ہو رہی ہے یہ یہاں تک محدود نہیں رہے گی اس کے عالمی امن پر بھی دور رس دور رس اثرات مرتب ہوں گے اس کا سپلوور باقی کئی ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے اس کے معاشی اثرات بھی ہوں گے اس کے سیاسی اثرات بھی ہوں گے جناب چیرمین آپ نے دیکھا کہ تیل کی قیمتیں ہو بین الاقوامی تجارت ہو یہ سب اس افیکٹ ہوں گے جیو پالٹکس افیکٹ ہوگی اور وہ جو ایک فلسطین کے ساتھ تعلقات بڑھانے کا فلسطین کے ساتھ دوستی کرنے کا بخار تھا یقیناً اس میں بھی کچھ کمی آئے گی جہاں تک سوری اسرائیل اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات کی بات ہو رہی تھی اس میں بھی کمی آئے گی کیونکہ اسرائیل کا اصل چہرہ سب کے سامنے کھل کر آ چکا ہے اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے جناب چیرمین پاکستان کی ارض فلسطین سے ایک گہری وابست کی جذباتی وابست کی ہے یہ سرزمین ہے انبیاء اسلام انبیاء کی یہ مسکن ہے مقامات مقدسہ کا ہمارا بیت المقصد سے تعلق لا الہ اللہ کی بنیاد پر ہے ہمارا ان سے تعلق اصول کی بنیاد پر ہے ہمارا ان سے تعلق اٹوٹ ہے کسی عرب اور عجم کا مسئلہ نہیں ہے اور پاکستان تو اپنے قیام کے ساتھ فلسطین کا قاض لے کر چلا تھا قادی آزم محمد علی جنا ان کی سیاسی بصیرت اور ان کے افکار ہمارے لئے آج بھی مشل راہ ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ فلسطین پر ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے انہوں نے سب بھانپ لیا تھا اور فلسطین کی سرزمین پر سہولی ریاست کی مخارفت کی تھی اور آخری دم تک ان کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے جو رشتہ ہے وہ اس کو نبھایا تھا جناب چیئرمن جو ایوان ہوتے ہیں وہ عوامی جذبات کے کاسی کرتے ہیں عوام سیاسی شعور رکھتے ہیں آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر میں امریکہ میں یورپ کے ممالک میں فلسطین کے ساتھ اظہار یقجیتی اور اسرائیل کی مضامت کے لیے مظاہرے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی اگر کوئی فلسطین کے ساتھ اظہار یقجیتی اور اسرائیل کی مضامت کے لیے پرمن مظاہرہ کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے جناب چیئرمن یہ وقت آواز اٹھانے کا ہے یہ وقت خاموشی توڑنے کا ہے کیونکہ جب ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو جو وہاں لوگ ہیں ان کے لیے اپنوں کی خاموشی غیروں کے وار سے زیادہ افسوسناک ہوتی ہے یہ خاموشی توڑنی ہے ہر فورم پر آواز اٹھانی ہے ہر جگہ پر اور مجھے خوشی ہے کہ ابھی ہم کلی آئی پیو کے اجلاس سے آئے ہیں جہاں پر سینیٹ آف پاکستان کی بھرپور نمائنگی تھی اور سینیٹ آف پاکستان نے پاکستان کے عوام کی فلسطین کے حوالے سے وہاں پر بھرپور نمائنگی کی اور مشاہد صاحب کا بڑا دبنگ خدا تھا وہاں پر پیس سمجھتا ہوں کہ وہاں پر نہیں قائم ہو سکتا آمن صرف جنگ کے نہ ہونے کا نام نہیں آمن انصاف کے ہونے کا نام ہے جہاں بھر چیئرمن پیس 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 آف جسٹس اور جب تک جسٹس کی بنیاد پر انصاف کی بنیاد پر فیصل نہیں ہوں گے کہیں پر دیرپا آمن قائم نہیں ہو سکتا آج سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے چائنا اور یوئی نے اس کو موف کیا ہے ہمارا یہاں سے یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ فوری طور پر اسرائیلی پیش قدمی اور بمباری کو روکا جائے غدا کی ناکب بندی کو ختم کیا جائے وہاں پر ہیمنٹیرین ایڈ کے لیے سیف کاریڈورز وہ مہیا کیے جائے اور پوری اسلامی برادری انسانی برادری اور بالخصوص پاکستان جو ہم امداد اپنے بھائیوں کے لیے وہاں پر پہنچا سکتے ہیں ہم اس کی رسائی کو یقینی بنائیں ایک ازاد خود مفتار فلسطینی ریاست جس کا دار الحکومت بیت المقدس اس کے بغیر وہاں امن قائم نہیں ہو سکتا اور آخری بات چیرمن صاحب یہاں پر نام کمل ایوان کی بات ہوئی تھی اس ایوان پر یقیناً اب بھاری ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ عوام کے جذبات کی ترجمانی کرے اور چند دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ امید کر رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے اور یہ ایوان کمپلیٹ ہوں گے تو جناب چیرمن ان ایوان کے اندر بلند ہونے والی آوازیں ان کی مضبوطی اس بات منحصر ہوتی ہے کہ یہ جو ایوان وجود میں آئیں یہ عوام کے نمائندہ عوام کے نمائندہ ایوان ہوں اور صحیح معنی میں ان کو ریپریزنٹ کریں اور وہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے کہ جب ایک ایسا الیکشن ہو جو کہ شاف صاف شفاف ہو جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو حصہ لینے کی آزادی ہو جس میں سب کے لیے یقصہ مواقع ہوں اور پاکستان کے عوام کو یہ آزادی دی جائے کہ وہ اپنے نمائندے اور اپنے عوانوں کو منفق کریں